سلام علیکم گوڈ مارنگ پبلک صبح بخیر میں ہوں رخمائی فان ملک میرے ساتھ موجود ہے عبدالروف صاحب اسلام علیکم اور حرمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامباد میں ہیلو حرمید کیسے ہو آپ جی جی اسلام علیکم صلی اللہ علیکم گوڈ مارنگ میں بلکل ٹھیک آپ دونوں سنائے کیسے ہیں ہم دونوں بھی دونوں بھی بلکل ٹھیک ہیں ویکنڈ کیسا گزرا آپ دونوں کا ویکنڈ میرا سے بہت مسروف گزرا میں نے تو خوب آرام کیا اور میں نے خوب کام کیا ہاں روما نے کام کیا خیر ہم اپنے ناظرین کو اس دعا میرا روما کا سیمی دا جی جی ہم اپنے ناظرین کو اس دعا اس امید کے ساتھ آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بلکل خیریت سے ہوں کہ شو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز آج کی شہر کر لیتے ہیں سب سے پہلی آج سے ہمارے پاس سٹوری ہے وہ اچھی ہے وہ تحفظ والدین آرڈیننس دو ہزار اکیس کے تحت پہلا جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے اپنے ضعیف والدین کو بوڑھے والدین کو گھر سے بے دکل کیا تھا اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا اس کی ریالٹی کیا ہے معاملہ کیا ہے پولس کی جانب سے کیا کاروائی کی گئی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ریپورٹر مزفرگر سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پھر ہم آگے شلیں گے اور بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی سٹوری ہے کہ والد سٹی میں راوب صاحب ایک زمانے میں جو کوتوال ہوتے تھے ان کے کرداروں کو مطارف کروایا گیا ہے ان کا مقصد کیا ہے کیا ماضی کی بحالی اس کا مقصد ہے لوگ اس پر تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ویسر دیکھا جائے تو چونکہ اس جو گلیاں ہیں ان کو رینویٹ کیا گیا ہے پرانے انداز کے مطابق تو ظاہر ہے اس میں پھر اگر انہی ملبوسات میں لوگ نظر آئیں گے تو میرے تو خیال میں بڑا اچھی بات ہے مجھے بھی بڑی اچھی بات لگی اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں والد سٹی جاؤں اور دیکھوں یہ کردار یہ کیریکٹرز کیسے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سہیان بھائے کوتوال اب ڈر کاہے کا تو وہ جو مشہور دیکھت ہے اس طرح کی یادیں تعلق کرنے کے لیے لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ اس پر ہم آگے جل کر بات کریں گے ڈی جی والد سٹی ایتھارٹی کامران لاشاری صاحب ہمیشہ میں جوائن کریں گے پھر ہماری نیکسٹوری وہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں آٹمی جماعت کے بورڈ امتحانات کو ختم کر دیا گیا ہے اس کا نظام تعلیم پر سٹوڈنٹس کی سٹڈی پر کیا امپیکٹ آئے گا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایکس ایڈوکیشن منسٹر پنجاب رانہ مشود صاحب ہمیشہ میں جوائن کریں گے پھر یوگا پر بات کریں گے سٹمک ایسیڈیٹی سٹمک کے جتنے بھی ایشیوز ہیں وہ یوگا کے ثرو کیسے سوٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے یوگا ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اینڈ پر ہم بات کریں گے وزیر آزم عمران خان صاحب نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب ہم ڈو مور بلکل نہیں کریں گے بس انہوں نے بڑا سخت کیا ہوگے یہ دیکھنا چاہیے اس کے جو امپیکٹ ہیں خاص طور پر افغانستان کی صورت بڑی بگڑی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بات ہمیں کرنی چاہیے بلکل ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب اگر امریکہ وہاں سے نکل ہی رہا ہے اور اس کے بعد اتحادی فوجیں بھی ان کے نکل دائیں گی اور وہ پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اور امریکن فوجیوں نے نکلنا شروع کیا ہے طالبان کی پیش قدمی زیادہ ہو گئی ہے تیز اور تقریباً ایٹی سے زیادہ زلے ہیں جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یہ ذرا صورتی پریشان کن صورتحال انٹرناشنل کمیوریٹی کے لیے تباہم تر صورتحال پر بات کریں گے سینئر انیرسٹ امتیاز گل صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں گے سب سے پہلی جو ہماری سٹوری ہے اس کو اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تحفظ والدین آرڈیننس دو ہزار اکیس کے تحت پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا مزفور گر کا یہ واقعہ ہے جہاں پر بیوی کے کہنے پر ضعیف والدین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور نہ صرف اس شخص نے والدین کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کو گھر سے باہر بھی نکال دیا جس کے بعد یہ جو والدین تھے بوڑھے والدین انہوں نے درخواست دائر کی جس پر پولیس نے ایکشن لیا اور پولیس نے ایکشن لے کر اس شخص کو گرفتار کیا ایک ماہ کی قید سنائی ساتھی سات پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا اور اگر یہ شخص جو ہے یہ جرمانہ ادا نہ کر سکا تو اس کو ایک ماہ اور قید جو ہے وہ کاتنی پڑے گی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ مطلب اس طرح کا ڈسکین لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا کومن ہو گیا کہ گھروں میں جھگڑے ہوئے بوڑے والدین کو گھر سے نکال دیا یا بوڑے والدین کو جس کو کہتے ہیں ایک بلکل کونے میں گسا دیا ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو یہ اس کی بنیاد کے اوپر ہی پنجاب میں یہ ایک بل پاس ہوا تھا جس کے یہ کہا گیا تھا کہ والدین کو گھر سے نہیں نکالا جا سکے گا یہ پہلا واقعہ ہوا مظفرگڑ میں اور جس کی بنیاد کے اوپر والدین کے ماں جو ہے وہ بچاری گھروں میں کام کرنی تھی باپ جو ہے وہ مازوری کی حالت میں تھا تو یہ بھی نہیں دیکھا بچے نے اور وہ اپنی راتیں جو تھا جو میں نے سٹوری پڑھی ہے اس میں جو والد تھا وہ قبرستان میں جا کر اپنی رات گزارا تھا یعنی کتنی افسوسناک خبر تھی اور مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ جب ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے والدہ نے یہ اپلیکیشن دی تو سب کو بلائی گیا اور پہلے ان کو کار صلح صفائی کر لیں لیکن والدہ نے انکار کر دیا والدہ نے انکار کر دیا زیادہ بات یہ ہے کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی لیکن ظاہر ہے جہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہوگا ان کو ہے نا حرمیت روم صاحب ایک چھوٹی جس طرح آپ نے بات کی والدہ کے حوالے سے تو میں ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اسی اوڑے جہاں پہ راول پیٹنی کے علاقے میں تو وہاں پہ میری ملاقات ایک کرنل سے ہوئی ریٹائیٹ کرنل تھے تو انہوں نے کہا صدار صاحب اپنے میری جو میرا فیض ہے وہ نہیں نکھانا ہے ٹلیویجن پہ اور میں اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک اچھی پوسٹ پہ ہے اس وقت پوری دنیا لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بدنام ہو جائے خیر ہے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سہل ہوں گا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا ظلم ایک اتنے بڑے جس نے اپنے بچوں کو پالا پوسا جنہوں کو بڑا کیا اس مقام پر پہنچا ہے اور انہوں نے جڑ سے اپنے بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا اور اس کے باوجود وہ کرنل صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ صدار صاحب اپنے میری تصویر اور میں نے نام نہیں بتانا تو یہ ہوتے ہیں والدین لیکن امسوس کے ساتھ کہ یہ کلچر ہمارے ہاں آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور سخت سخت کا روائی کرنی چاہیے کیونکہ ایسے اناثر آگے جو فیوچر میں جو مستقبل میں ماری نسلوں کو ایک نیا سبق ہی سکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارا کلچر ہے پیرنٹس کے سامنے اگر والدین کے سامنے حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ والد کے سامنے یا والدہ کے سامنے ہم بڑے ایسی بیٹھتے ہیں وہ جو تہذیب ہے وہ جو کلچر ہے وہ آج بھی قائم ہدا ہے لیکن کچھ جگہوں میں ہاں آدب بڑے آدب کے ساتھ لیکن یہ چیزیں بڑی تیزی سے یہ کلچر ہم ایڈپٹ کر رہے ہیں مغرب سے اور ہم امیت کرتے ہیں کہ اس آرڈیننس کا کوئی فائدہ بھی ہو ابھی ہم چل کر والدین نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے پہلے چل کر وہ گفتگو سنتے ہیں چل کر رہے ہیں تو ان والدین کی گفتگو آپ نے سنی ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر مظفرگر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی رمضان علی بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں اس بیٹے نے اپنے والدین کو گھر سے بے دخل کیا اور پھر جو پولس نے کاروائی کی اس حوالے سے بھی بتائیے گا خلوے آباد شہر بھی نہیں جائی تھوڑے دیر انظار کر لیتے ہیں بارہ ان سے سوال یہی کر سکتے ہیں مطلب ہم لیکن یہ ہے کہ ہم اس واقعے کا جتنا بھی افسوس کریں اتنا ہی کم ہے لیکن اس آرڈیننس کی جتنی تعریف کریں وہ بھی بڑی زوردستا ہے اس کی بنیاد کے اوپا کچھ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے بیخال میں جتنی در میں یہ ملتے ہیں ایک دو خبریں اور شامل کر لیتے ہیں شہر کرتے ہیں کہ لاہور میں اپنی نویت کا انوکھا مقدمہ جو ہے وہ درچ کیا گیا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ مقدمہ ہے کیا ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو سستی سبزی فروش کر رہا تھا جو سرکاری نرخ کے مطابق سبزی فروش نہیں کر رہا تھا ایسے شخص کو سبزی فروش کو گرفتار کیا گیا اور میں دیکھ رہی تھی کہ بھنڈی کی مقررہ قیمت جو سرکاری ہے وہ پچانوے روپے ہے اور یہ تیہتر روپے میں کر رہا تھا ٹیمارٹر پچاس روپے کی بھی ہے پچیس روپے میں کر رہا تھا اتنا فرق ایسے بھی سبزی والے ہوتے ہیں یہ اتھی بات ہے سبزی والے کے انچ اچھی بات تھا جس کے دل میں کچھ رحم تھا ہاں لیکن اس کو جس کے دل میں کچھ رحم آیا لیکن ہاں اس کو گرفتار کر لیا گیا اگلے دن اس کی زمانت تو ہو گئی لیکن جو میں خیال میں بنیاد بنی وہ یہ ہے کہ اس نے جو فہرس ہوتی ہے میجسٹریٹ کی طرف سے دی گئی وہ آویزہ نہیں کی ہوئی تھی اپنی دکان کے اوپر یہ بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ سرکاری نیس کے مطابق سمجھنی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اسی دن یہی محکمہ والے جو انہوں نے فہرس دی ہیں جو لسٹیں دی ہیں کیونکہ میں گراؤنڈ پہ جا کے چیزیں دیکھتا ہوں ریپورٹنگ کرتا ہوں تو وہاں پہ جا کے بھی یہ وہ جو لسٹ کے مقررہ قیمت ہیں اس سے زیادہ چیزیں بیچی جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی اس طرح کارروائی کریں گے تو بڑی خوشی ہوگی کہ بھئی ٹاماتر کے اگر قیمت چالیس روپے ہے تو وہاں پہ بیچے جاتا ہے پچاس روپے گا تو ان کے خلاف بھی تو کارروائی کریں گے اگر ایک سستی بیج رہا ہے تو شاید اس کو سستی ملو گی اس کے دل پہ کچھ رہم ہوگا نا اس کے خلاف تو آپ کارروائی کر لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں لیکن جو بہنگی بیج رہے ہیں بہت کم کارروائی ہوتی ہے کارروائی ہوتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پر جو پولس والے ہوتے ہیں جو متعلق آپ سران ہوتے ہیں وہ رشوت بٹوڑ لیتے ہیں اور رشوت بٹوڑ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں مطلب یہ والا میں نے معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے جو پولس والے رشوت لے رہے ہیں اگر ایک شخص نے گدے کو لات ماری تو یہ کوئی خبر نہیں ہے لیکن گدے نے اگر ایک شخص کو لات مار دی تو یہ بہت بڑی خبر بنتی ہے ایسی طرح یہ والی خبر بھی ایک بڑی خبر بن گئی ایک بڑی خبر بن گئی ہے سبزی کم فروش کیوں کر رہا تھے قیمت کے اوپر سبزی فروش کم قیمت پر کیوں بیچ رہے تھے یہ خبر بن گئی بارال میرے خال میں ایسی اس کو اگلے دن اچھی بات ہی ہوئی کہ اس کو چھوڑ دیا گیا زمانت کے اوپر لیکن بری بات میں میری ہمدردیاں جو ہے نا وہ سبزی والے کے ساتھ ہیں مادران ہاں نہیں ہماری ہمدردیاں میری بھی ہمدردیاں سبزی والے کے ساتھ ہیں کہ ایک اچھا کام کر رہا تھا اچھا جی آگے ایک اور باقیہ ہوا اس کی بھی بات کرنے اور وہ یہ ہے کہ یونان میں ایک میں پاس چھوٹی سی خبر ہے جو آئی بھی ہے یونان میں ایک پادری کو منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو اس نے غصے میں آ کے جب وہ سزا اس کو سنائی گئی تو اس نے ساتھ پادری جنہوں نے سزا سنائی تھی ان کے پر تعداب سے حملہ کر دیا تو یہ ایک عجیب سی خبر ہے یہ بھی مطلب وہاں پہ تعداب گر دی ہاں تعداب گر دی وہاں پہ بھی اور بنیاد کے اونی منشیات فروشی کے الزام میں اس کے سزا سنائی گئی تھی تو وہ جو سزا سنانے والے ہیں ان کے پر اس نے حملہ کر دیا لیکن یہ تھوڑا سا میرے کال میں یہ بھی اپنی نویت کا ایک انفورچنیٹ واقعہ ہے انفورچنیٹ سا واقعہ ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھو وہاں میں بھی یہ لوگ باز نہیں آرہے اس طریقے سے اور ہم کہتے ہیں پاکستان میں تضاب گردی بہت ہے لیکن یہ دیکھا جائے تو میرے کال میں پورے ملک میں ایون ویسٹ میں بھی تضاب گردی کے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے رہتے ہیں خیر ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور یہ ایک افسوسنا خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم ریڈیو سٹیج اور ٹیلیویجن کی معروف اداکارہ اور صداکار بے کم خوشید شاہد پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں اور ان کے انتقال کی جو خبر کی تصدیق ہے وہ ان کے بیٹے جو کہ اداکار ہیں سلمان شاہد انہوں نے کی ہے کافی عرصے سے وہ علیل تھیں اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے جی ان کا انتقال کل ہو گیا تھا کل ان کو دفنا بھی دیا تھا اور ظاہر ہے ان کے بیٹے نے ہی تصدیق کی تھی اس کی پچانوے برس کی وہ تھی انیسو چھبیس میں ان کی پیدائش دیلی میں ہوئی اور ان کا بیٹا ہی بتاتا ہے سلمان شاہد ہمارے دوست بھی ہیں وہ معروف اداکار ہیں ان کو بہت سی اپنے ڈراموں میں فلموں میں دیکھا ہوگا جن لوگ کو پرانے اکر بکر ٹال مٹوغل وغیرہ یاد ہیں وہاں سے انہوں نے اپنے فن کا آغاز کیا تھا شاہب حاشمی صاحب اس زمانے میں اور یہ دیلی سے حجرت کر کے آئی تھی اور وہ ان کی بڑی خوبصورت لائنز ہوا کرتی تھی میری سٹوڈی ہے سٹوڈی میں دو گینڈے بھی ہیں اچھ آپ نے دیکھی ہوئی ہے میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے مجھے اپنے بہت بچپن میں یاد ہے لیکن میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کو دیکھا ہے بیگم خرشیت صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں بے شمار پلیز ایسے ہیں جن میں انہوں نے کام کیا ہے اور ایک خاص طور پر ان کا پلی جو ہے وہ فہمیدہ کی کہانی استانی راہت کی زبانی یہ اشفاق صاحب اور بانو کتریہ جو لکھا کرتے تھے پلیز ان میں سے ایک پلی ہے یادگار ترین پلی ہے جس پہ ان کو بہت سے ایوارڈ بھی ملے ان کو زندگی بھر میں انہوں نے اور بھی جو ڈرامی کیے ان کے اوپر بے شمار انہوں نے ایوارڈ حاصل کیے کافی عرصے سے وہ علیل چل رہی تھی بیمار تھی ظاہر ہے پچانویں برس کی ان کی اوپ تھی شروع انہوں نے ریڈیو سے کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دہلی ریڈیو سے پھر پاکستان بن گیا یہاں آگئی یہیں ان کی ملاقات شاہد سے ہوئی جو ان کے شوہر بنے ان سے ایک اولاد ان کی پیدا ہوئی سلمان شاہد یہ ان کی نجی زندگی ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم یہ بتا رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو اندرون لاہور میں کوتوال کے کردار مطارف کروائے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے وید آس بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اندرون لاہور کے کوتوال ناظرین یہ پولس کا وہ نظام تھا جو دلی کی سلطنت سے لے کر انگریز دور تک جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ والڈ سٹی میں ان کیریکٹرز کو مطارف کروایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ڈی جی والڈ سٹی ایتھارٹی کامران لاشاری صاحب ہمیں شو میں چوائن کریں کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے گوڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا یہ والڈ سٹی نے ان اجنبی دکھتے افراد کو والڈ سٹی میں کوتوال کے طور پر مطارف کروایا ہے اس کا ذرا مقصد بتائیے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں جی والڈ سٹی لاہور آثورٹی آثورٹی نے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ سٹریٹ ٹورزم کی بنیاد رکھی ایک اورگنائز طریقے سے اپنی رہت بہت اپنا رہن اس کو انٹریڈیوز کیا ہے پہلے رنگیلے رکشے اور ٹورس گائی اور یہ وہ گلیاں گلی سرجم سنگھ وغیرہ جو ہیں یہ تمام جگوں کے ساتھ ساتھ اور وہاں پر ہی شائی ہمام مسجد ریزین خان کا چوک ان کی ریسٹوریشن پھر ہم نے یہ سوچا کہ صرف درو دیوار جو ہیں سنگو خشت جو ہیں ان کے علاوہ جو جیتی جاتی کہانی ہے وہ بھی دونما ہونی چاہیے تو ہم نے پچھلے دروں میں ایک ماشکی کو ری انٹریڈیوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بھی سامنے سو یہ اکوال جو ہے ان کو بڑا پروپرلی ریسرچ کر کے ڈیزائن کر کے ہم نے ان کے لباس کو تیار کیا پھر سیلیکشن کی ایسے لوگوں کی اسی کمیونٹی کے یہ لوگ ہیں ان کے پاس پہلے جوب نہیں تھی آج ہر کوئی ان کو سلوٹ مارتا ہے اور ان کے ساتھ سیلفی اتارتا ہے اور وہ اکوال کے اس روح میں بہت پاپلر ہوئے ہیں بلکہ اب تو وہ کہتے ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی کیونکہ اتنی ہماری عو بھگت ہو رہی ہے اور گھر میں بھی جاتے ہیں تو اپنی بی بی بھی ہمیں کوتوالی کہتی ہے بچے بھی کوتوال کرتے ہیں ہمیں کشی ہے کہ ماشکی اور یہ کوتوال تو ہو گئے لیکن اب ہم جو پرانے کیریکٹرز میں سے سوچ بچار کر رہے ہیں اور دھوڑ سوار پہ ایک ایک منصب دار وہ جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرنے کا رادہ ہے وہ لچے والا وہ بانسری والا بھروپیا سو اس طرح کے مختلف روپ میں لوگ جو ہیں وہ گھوم رہے ہوں گے تو میں خیال ہے کہ یہ ہم نے دیکھی ہیں جگہ امریکہ میں ایک جگہ ہے ویلیمز برگ وہاں سے آپ گھنے ہاتھ کو لگتے ہیں آپ دو سال سال پہلے کے لوگوں کے کاؤسٹیومز میں چلے گئے ہیں تو سو یہ بڑی بڑی مجھے کی چیز انٹروڈیوز ہوئی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ میڈیا نے اور لوگوں نے بہت پسکت کی بلکل بلکل اور لوگوں کی جانب سے بھی رسپونس جو ہے وہ کافی اچھا رہا ہے کامران صاحب ساتھی موجود رہیے گا ہمارے پاس اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ ہے پہلے چل کر اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ریپورٹ شیئر کرتے ہیں لاہور کے دلی گیٹ میں واقع شاہی گزرگاہ کہلائی جانے والی ڈیڑھ کلومیٹر طویل سڑک اپنے اندر روایتی اور تاریخی ماحول سمائے ہوئے ہیں خاکی وردی اور انچے شملے والی پگڑی پہنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے اور گھٹنوں تک لمبی پتلون کے بلٹ کے ساتھ پانی کی بورتل لڑکائے یہ کوتوال شاہی گزرگاہ پر گشت کرتے نظر آتے ہیں ان کا گشت اندرون لاہور میں دلی دروازے سے شروع ہو کر کوتوالی پر ختم ہوتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر طویل اس شاہی گزرگاہ پر مسجد وزیر خان شاہی ہمام اور سنہری مسجد سمیت کئی اہم تاریخی امارتیں قائم ہیں کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ اپنے کلے سے نکل کر اسی راستے سے ہوتے ہوئے شاہی ہمام اور جمعے کے دن سنہری مسجد نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے اس گشت کا مقصد سیاہوں کی توجہ اور ماضی کی روایات کو بحال کرنا ہے ثقافت کی بحالی کے لیے کوشاں لاہور وولڈ سٹی اتھارٹی نے ان اجنبی افراد کو گتوال کے طور پر مطارف کروا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے تو یہ خصوصی ریپورٹ ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کی بڑے زبردست قسم کے یہ کیریکٹرز ہیں کامران صاحب یہ جو کیریکٹرز ہیں یہ محس کیریکٹرز ہی ہیں لوگ ان کے ساتھ آکے سیلفیز بھی بنوا رہے ہیں یا ان کے ذمہ کوئی رسپونسیبیلٹی بھی لگائی گئی ہے نئے جی ہم نے ایک تیر میں دو نشت ببار کیے ہوئے ہیں اور دوسرا نشانہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں تربیت جو ہے وہ بھی دیں جو وزیٹرز ہیں ان کو سوک سنس میں اگر کوئی چیز پھینک رہا ہے تھوک رہا ہے شور مچا رہا ہے دنگا مشتی ہے اس کو کنٹرول کریں دوسرا جو وہاں کے دکاندار ہیں اگر ان میں کوئی بہت زیادہ تجاوز کر رہا ہے اور وہ ایشیوز ہیں تو وہ بھی ان کو سمجھائیں لیکن ان میں سے یہ ایک بہت ہی خود بھی بڑا کیاریکٹر ہے بڑا وٹی ہے اور بڑا حاضر جواب ہے تو میں نے کہا جے وہ نہ منہ دے کی کریں گا کہنے جی پھر میں آپ من جا مانگا میں لڑا کھانے میں اسی سے فکر ہو تو سو یہ بڑے ویسے ہیں اور ہم نے کہا چلتے ہیں انہار ساتھ تیری نوکری نہیں سی بے ایک سبردہ پھل مٹھا ہو گیا کہندا جی کو زیادہ ہی مٹھا ہو گیا کوئی کمہ ہی نہیں ملدا کوئی موقع نہیں ملدا اسی کو کام کری یہ ہر ویلے ساڑے نال تصویرہ مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو نوکری نہیں تھی آج ان کو اللہ میاں نے اتنی حضرت اتنا نام اور شورت دی یہ اور بھی کیریکٹرز اس طرح کی جو ہیں آپ نے بتایا کہ مطلب انٹروڈیوز کروا رہے ہوں گے لیکن یہ کوتوال کا جو نظام ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور کوتوال والے کوتوالی آہ تھانہ بھی پاسی ہے تو اس ڈیس میں اور بھی لوگ کو لائے جا سکتا ہے اور پھر سٹوری ٹیلر ایک بڑی شاندار چیز ہے سٹوری ٹیلر تھڑوں کے اوپر جو کلچر ہے اس کو اور پروموٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کچھ بلکل ایسے ہی جیسے پشاور میں تو قصہ خانی بازار ہے یعنی قصہ خانی ہمارے علاقوں کا ہے بہت بڑا روایت رہی ہے تو یہاں بھی ہم نے ایک سٹوری ٹیلر بدرگ نام ہے اس کا وہ ایک فارمل طریقے سے دو دو گھنٹے کہانی سناتے ہیں وہ بھی ہے لیکن یہ تھڑوں والے ابھی ہمیں نہیں مل پائے بلکہ آج کی اس پروگرام کی بساطت سے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس میں بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے اور ہم اس کو کیونکہ سٹریٹ پہ لانا جو ہے نا جی یہ اصل بات وہ ہے یہ بنگ جگوں پہ ہالز اور جگوں پہلے 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 پہنٹے پہلے بھی ہم ہم سٹریٹ پہ موڑکہ 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 سوٹر ٹیلنٹ ہے اب ہم کسٹر بھی لے کر آئیں گے اور ان کو بھی ان کی اب پستولین پرانی وہ ڈیزائن کی گئی ہیں مسکت ٹیل پہ یہ وہ اور پھر ایک پریڈیسٹرل ہوگا جس کے اوپر یہ کھڑے ہوگے پوڈیم پر یہ وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک شاہ نامہ پڑھیں گے جس بتائیں گے کہ شہر کے منصب دار نے کیا کیا حکامات جاری کیے ہیں والد سٹی کے کو ٹھیک اور ایک خوبصورت رکھنے کے بارے میں وہ ایک سرمنی ہوگی. So so in days to come you will see a lot of beautiful ceremonies and this recreation reincarnation reincarnation of the old times. جی حرمیت اچھا کامراللہ شہری صاحب جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے جو آپ لے کے آئے یہ پروجیکٹ اگر میں بات کروں کوتوال کی جو حیثیت تھی پران زمانے میں آج کل کے سی سی پیو کے برابر ہے تو ان کی authority کیا ہے دوسری بات ان کے training کتنے عرصے موی اور یہ سر پہ دستار اور خاکی وردی پہ ملبوس ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے کیا قانون ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا یا سب دب دبے کیلئے رکھا ہے یہ جی میلی تو دب دبے کیلئے ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی بگڑیوی چیز کوئی بندہ مل گیا تو پھر یہ استعمال بھی ہونے سے گریزہ نہیں ہے ایسی بات لیکن لیکن بیسکلی it is to create that attraction and at the same time put them to some use تاکہ سڑکوں پہ بھوم رہے ہیں تو دونوں جیسے میں نے کا وزیٹرز کے لیے بھی تھوڑی سی تنبیہ ان کو تھوڑا سا اخلاق سے سمجھائیں کہ ابھی کس طرح آپ نے اپنے ایریاز کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور وہاں کے دکانداروں پر بھی ان کا روک داب رہے سو یہ جس کو پنجابی میں جالی اکس کہتے ہیں وہ اس قسم کا اس کا ایک ہے لیکن I think it's a great feature اور اور اس سے بڑے سارے فائدے مل رہے ہیں جو tourist ہے جو tourist ہے وہ تو بڑا اس کو دیکھ رہے ہوں گے بڑا پسند کر رہے ہوں گے لیکن علاقے کے جو لوگ ہیں دکاندار وغیرہ ان کا کوئی reaction کوئی وہ انہوں نے اس کو fun کے طور پر لیا ہے یا واقعی seriously لے رہے ہیں وہ بھی یہی سوال میں نے بھی اپنی team سے کیا اس کی feedback لینے کی کوش لیکن they have taken it very what shall one say friendly اور بڑا welcome کیا ہے اور چونکہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ ہم نے کوئی تھانے داری تھانے تھانا تو ساتھ ہی ہے تھانے داری کام نہیں اور بلکہ میں ان کو guards جو ہمارے دوسرے encroachment کے ہیں ان سے درہ دور رکھتا ہوں اور میں نے یہ تنبیہ کی ہوئی ہے کہ don't let them mix up with the other guards وہ guards بھی بیچ میں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تصویر اتروانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ان کو بڑی lift ہے ہمیں نہیں ہے but I told them کہ ان کی شنافت اپنی رہنی چاہیے اور یہ ایک guard نہیں بلکہ ایک کوتوال کی طرح گزریں اور ان کی آنکھوں میں اس طرح کا روب داب وہ بھومیں دونوں طرف اور یہ گنڈا لہراتے ہوئے city بھی ان کے پاس ہے وہ بجاتے ہوئے تو لوگوں سے جو ہے اشارتا اپنا روب داب رکھیں لیکن practically کوئی یہ نہیں ہے ہم کسی کو پکڑ دکڑ یا مار دھار وہ وہ بات نہیں ہے لیکن بہت سارے کام میرا خیال ہے اخلاق سے پیار سے اور indirectly زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں بجائے ایک تھانے داری نظام سے جتنی بھی تعریف کی جائے اس initiative کی والٹ city کے کام ہے بہت زبردست initiative جو ہے والٹ city کی طرف سے لیا گیا ہے بہت بہت شکریہ کامران لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت interesting development ہے اور اس سے جو لوگ بے روزگار تھے جن کے پاس نوکریاں نہیں تھیں جس طرح سے کام بھی بتا رہے تھے ان کو روزگار ملے ہیں نوکریاں ملے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام آگے وہ ایک انہوں نے اپیل کی تھی وہ اپیل جلدی سے کہ مطلب اگر تھڑے پہ بیٹھنے کے لیے کچھ آرٹسٹوں لوگ ہوں جو انٹرسٹڈ ہوں تو وہ رابطہ کریں ان کے لیے بھی جابز کا اتمام ہوگا وہاں بلکل ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ویوئیس صوبائی وزیر تعلیم راد راس نے اعلان کیا ہے کہ پانچویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کے بعد اب ہم آٹویں جماعت کے بھی امتحانات ختم کرنے جا رہے ہیں تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا اسی پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سابق صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اب جو آٹویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور آٹویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کر دیے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا نظام تعلیم پر طلبہ کی سٹیڈیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے گا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمارا جو ایڈوکیشن کے اوپر فوکس تھا ہم ایڈوکیشن کے لیے جو ہمارا جو بجڈ تھا اس کا ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جو ہے ہم ایڈوکیشن کو دے رہے تھے اور آخری سال کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہم نے جو ایڈوکیشن کا بجڈ رکھا تھا ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن سب کا ملا کے یہ تین سال بعد بھی اس کو میچ نہیں کر سکے ہیں اور جتنے پروجیکٹ ہم نے شروع کیے تھے ان تمام پروجیکٹ کے اندر آپ کو ڈیکلائن نظر آتا ہے چاہے وہ پنجاد ایڈوکیشن فانڈیشن ہے آؤٹ اف سکول بچے کے جو بھٹے پہ کام کرنے والے ان کو سکولوں میں لانے کا ایک تو تھا کہ آؤٹ اف سکول بچوں کو اندر سکولوں میں لے کر آنا اور جو ایڈی جیز ہیں ملینئن ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے مطابق ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمارے جو آؤٹ اف سکول بچوں کی پروپورشن ہے اس سے ہمارے تمام انڈیکیٹرز جاؤن مکتے ہیں دوسرا تھا کوالٹی کا کہ ایک تو آپ نے بچوں کو سکولوں میں لانا ہے دوسرا کوالٹی کے مطلب جو بچے سکولوں میں آ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں اس پر ہم نے جہاں پر سکولوں کے اندر لٹریسی اور نیومریسی ڈرائب شروع کی تھی کہ سکول سکولوں میں ہم نے ٹیبلٹ دیئے تھے اور وہاں پر بچوں کے ٹیسٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی اسیسمنٹ جو ہے پنجاب ایگزیمینیشن کمیشن کو ہم نے سٹرنسن کیا تھا اور وہاں پر جو پانچویں کا انتحان میں تمام سکولوں کا ہے ایک طرح کا کارڈ بن جاتا تھا جس میں پتہ چلتا تھا کہ ان لوگ یہ کون سا سکول کہاں پہ کھڑا ہے کون سا سکول میں اچھی تعلیم دی جاری ہے کون سا سکولوں میں ٹیچرز اچھے ہیں تو ایک طرح کی اسیسمنٹ تھی جو ہوتی رہتی تھی پانچویں کی سطح بی بی اور آٹھویں کی سطح بی بی کیونکہ آٹھویں کے بعد آپ کے بچے جو ہیں انہوں نے ہائر ایڈوکیشن میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ابھی تقلیقے سے سیخ کے آ رہے ہیں ان کے اندر کیا کپیسٹی ہے سکولوں کی کیا کپیسٹی ہے ٹیچرز کی کیا کپیسٹی ہے ٹیچرز گائیڈ منتی تھی اس کے ساتھ تو یہ تو ایک جو چیک اینڈ بیلنس تھا یہ اس کو ختم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ انہوں نے ایک سکولوں کے ایڈوکیشن کیا فنڈ کم کر دی ہے انہوں نے تمام انیشیٹیز ختم کر دی اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پر پانچ ہی اور آٹھ ہی سے ان کی کارچردگی عوام کے سامنے نہ آ جائے اور ان کی جو نا اہلی ہے اس پر پردہ پڑھا رہے تو ہم تو اس پر بہت شدی ہیں رانے صاحب یہ بلکہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن یہ ہے کہ یہ انیویل حالات ہیں نا کرونا کی وجہ سے اس کو آپ مرد الزامی ٹھراتے کہ کرونا ایسا ہو گیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایسا کرنے پہ مجبور ہوئی حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرونا کی بات ہوتی نا تو آپ نے پچھلے سال بھی بچوں کی جو سکولوں کے اندر جو ان کے انٹرنل ٹیسٹ سے ان کی بنیاد پر ان کو آپ نے سینٹ اپس آگے جڑ دیا یہ پانچ مئی آٹھ مئی کے بچوں کو بھی آپ نے پانچ مئی کے سو چھٹی میں بھیج دیا آٹھ مئی کو نوی میں بھیج دیا تو آپ ایک سال اور کر لیتے ہیں آپ جو بلکل ہی ختم کرنے پر آگے ہیں یہ صرف اس لیے ختم کیا جا رہا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں آوٹ آسکول بچوں میں یہ بری طرح فیل ہوئے سکولوں کی حالت بہتر بنانے میں فیل ہوئے ہم دو لاکھ دس ہزار ٹیچر بھرتی کر کے آئے تھے اور ایک ایوری تھی کہ سلانہ آپ کو بیس چوبیس ہزار ٹیچر جو ہے تیس ہزار سلانہ بھرتی کرتے رہیں گے تو آپ کے سکولوں کے اندر جو بچوں کی تعداد میں زافوا رہا ہے ان کو بھی آپ کٹر کر سکیں گے پیچر سٹودنٹ ریشو کو بھی آپ کٹر کر سکیں گے اور بچوں کی جو آپ کی quality of education ہے اس کو بھی improve کر سکیں گے انہوں نے پچھلے تین سال میں ایک پیچر بھرتی نہیں کیا انہوں نے پچھلے تین سال کے اندر education کا ایک program جو ہے اس کو completely نہیں کیا تو یہ صرف ورصرم اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ پانچویں اور آٹھویں کا جب ریزلٹ آنا تھا تو وہ ان کے موپر جو ہے ان کو ایک بہت بڑا نظر آنا تھا میں اپاپریٹ ورڈ نہیں ہے تو یہ پاکستان کی قوم کے پنجاب کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں رانہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لہر آتی ہیں وہاں کی تو مختلف پالیسیاں بڑتی ہیں اب یہ تک کیوں کوئی جامعہ پالیسی بنانے میں عقوبت لاکام رہی ہے کتنا امپیکٹ پڑے گا بچوں کے مستقبل پہ دیکھیں اگر تو آپ جب پالیسیز کی بات کریں نا تو جب کرونا آیا تھا تو سب سے زیادہ وینٹی لیٹر کی ضرورت ہی اس حکومت میں ایک وینٹی لیٹر نہیں خریدہ اور جو ہے وینٹی لیٹر ہم نے ٹینگی میں خریدے تھے وہی اتمال ہوتے رہے آج کے دن تک پاکستان کی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے ایک روپے کی ویکسین نہیں خریدی یہی وجہ ہے کہ ہمارا ویکسینیشن کا جو ریشو ہے وہ ون پائنٹ پور پر ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو ریڈ زون کر آگ دیا جا رہا ہے کہ جو حکومت اپنی عوام کے لیے دیکسینیشن نہیں خرید سکتی جو بیسک سیسلیٹیز بیسک ہیلس کے اوپر جو ہے ان کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ایڈوکیشن تو اس کا بالکل بھی اس کے ان کے اوپر نہیں ہے اور یہ ایڈوکیشن کے لیے جو پیسہ رکھا گیا تھا آج پوری قوم یہ پوچھ دیا کہ آپ نے پچھلے تین سال میں کوئی پروجیٹس نہیں کیا آپ نے نہ ہیلس پہ لگایا نہ ایڈوکیشن پہ لگایا رانہ صاحب پہ لگایا رانہ صاحب وہ ویکسینیشن سے تھوڑا سا ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے مجھے یہ فرمائیے کہ دیکھئے نا جب بھی حکومت آتی ہے اس کے پر کریٹسائز میں ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے تھے تو لوگوں نے بہت کریٹسائز کیا کہ جی دانی سکول بنا دیئے سارے فنڈ اٹھا کہ اس طرف کو چلے گئے یا یہ کہ پھر خبریں آئیں کہ میٹرو جس طرف بنایا گیا تو سکولز کے پرائمری سکولز کے فنڈز لے کے میٹرو میں لگا دیئے گئے تو اس طرح کا کریٹسائز تو آتا رہتا ہے مطلب یہ آپ کے دور میں بھی چلا کافی زیادہ سر اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں آج تو تین سال ان کی حکومت ہے نا ایک بتا دیں کہ کوئی کسی ایک سکول کا فنڈ اٹھا کر میٹرو یا اورنج لائن کو دیا ہو اورنج لائن سی پیک کا پروجیکٹ ہے سی پیک کے اندر ایڈوکیشن کا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا جب سی پیک سٹارٹ ہوا تھا سارے انفرسٹرکٹر کے پروجیکٹ تھے اور ہم نے اس کے اندر جو سی پیک کے اندر اورنج لائن ڈلوائی تھی جس میں حکومت کا کوئی پیسہ سکول کا کوئی پیسہ نہیں گیا تھا نمبر ون نمبر ٹو جو آپ نے بات کی اس کے اندر بات بہت کلیر ہے میں بڑی کلیریٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کرتے تھے ہماری ہمیں مکینزی جیسے ادارے ڈیفٹ جیسے ادارے ورلڈ بینک جیسے ادارے انہوں نے وہ ہمیں مونیٹر کرتے تھے کیونکہ ہم ان کا پیسہ بھی وہ ہمارے پروجیکٹ سے اتنے متاثر سے کہ ہمارے بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ پبلک اور جیسا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یوگا انسانی صحت کے لیے انسانی جسم کے لیے انسانی دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج یوگا کے ذریعے ممکن ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ڈائیجسٹیف ڈس آرڈرز ہے کیا اور یوگا کے ذریعے ڈائیجسٹیف ڈس آرڈرز کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یوگا ایکسپرٹ یوگی نائیم ہمارے ساتھ موجود ہے نائیم جتنے بھی ہم سٹمک ڈس آرڈرز دیکھیں ڈائیجسٹیف ڈس آرڈرز دیکھیں آپ کے نزدیک ان کی مین کاؤزز کیا ہے سب سے جو بڑی کاؤز ہے وہ ہے ہم دانتوں کا کام آنتوں سے لینا چاہتے ہیں ہم اچھا ٹھیک ہے چباتے نہیں ہیں جو آپ نے کبھی دیکھا کہ جب دانت نہیں ہوتے تو انسان کھانا نہیں کھا سکتا بچہ جب تک دانت نہیں آتا اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتا اس کو لیکوڈ فارم میں دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کھانے کا تعلق جڑائی دانتوں کے ساتھ ہوا ہے تو ہم ان کا استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے ڈائیجسٹیف سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کھانے کو حضم کر کے لینا ہے ٹھیک ہے کم سے کم کم سے کم بیس دفعہ ہم ایک نوالے کو چباتے ہیں نہیں چباتے ہم تو دو تین دفعہ چباتے ہیں میں نے تو سنا ہے چالیس دفعہ چبائے وہ مشکل ہو جائے گا ہم مشکل کی طرف لوگوں کو لے کے نہیں جاتا آپ کو بتا ہے میری ایک تھوڑی سی ہے کہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو یوگ بھی کریں کچھ بھی کریں تو اس میں لوگوں کو تھوڑی سی آسانی کی طرف لے ہیں تو آپ نے جیسے بات کی کہ چبائیں زیادہ چبائیں زیادہ اور پھر اندر لے جا کے میدے کو آسانی دیں کہ اس کو زیرا کام نہ کرنا پڑے یہ ایک دم کھانا نگلنے کی وجہ سے یہ آپ کو ایسڈیٹی ہوتی ہے آپ کو جلن رہتی ہے سینے کے اندر آپ کی جو خوراک کی نالی ہے وہ ڈیسٹر ہو جاتی ہے ہاڈ چیز گزردتی وہ سینسٹیو ہے آپ کی نالی سینسٹیو ہے آپ اس کو بالکل سوفٹ کر کے اندر لے کے جائیں کھانے کو کوئی بھی آپ کھانا کھائیں سوفٹ کر کے لے کے جائیں تو کبھی بھی آپ کو یہاں پہ تکلیف نہیں ہوگی کھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گی کھاتے ہم جو ہیں وہ میٹھا ہے کھاتے ہم چیزیں کھٹا ہے اس کے بغیر کھاتے ہیں دکار پھر بھی کھٹے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر انجری ہو جاتی ہے اندر آپ کے سینسٹیو ہے سارا سسٹم ٹھیک تو ہمیشہ دانتوں کو اگر استعمال کرنا شروع کر دیں اور ڈائیٹ میں ہمیشہ تھوڑا سا لیکوڈ ضرور لے کے آئیں ٹھیک ہے آپ کی خورات جو ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ ٹوینٹی پرسنٹ ایسڈ اور ایٹی پرسنٹ آپ کا الکلائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے الکلائن آپ کو اگر نہیں لیتے فوڈ کے اندر تو آپ ہمیشہ ڈیسارڈر ہوگا آپ کو سٹرومک کا ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی کھائیں گے حضم نہیں ہوگا بھوک نہیں لگے گی آپ کو وزن رہے گا بوجھ رہے گا اور یورک ایسڈ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسڈ کو بڑھا چکے ہیں الکلائن کو ختم کر چکے ہیں ہم ایسڈ لیتے ہیں فرائیڈ چیزیں خوشک چیزیں ہم سائلنٹ جو پکاتے ہیں اس کو ہم بلکل خوشک کر دیتے ہیں یہ حرمیت کہہ رہے ہیں کہ یہ روزان بہت زیادہ بڑھا ہے بلکل سر بلکل یہ جیسے جیسے انسان خوشک چیزوں کی طرف جائے گا ویسے ویسے انسان کے اندر ایسڈ بڑھتے جائیں گے ایسڈ لے رہے ہیں آپ کی باڈی کے اندر اگر الکلائن نہیں ہوگا تو آپ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ کلسٹرول بڑھ جائے گا آپ کے یورک ایسڈ بڑھ جائے گا زیادتی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور اپنے سسٹم کو آپ جیم کرتے جائیں گے روکتے جائیں گے آپ کے اندر جو روانی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اچھا یہ ایسڈک اور الکلائن پوچھ کون کون سے ہیں ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتائیں میں یہ کہوں گا کہ الکلائن فوڈ جو نیچرل فوڈ ہیں اور ان کو جتنا سادہ کھا سکتے ہیں جتنا رنگینیوں سے دور رکھ کے جو قدرت نے آپ کو پکا کے دے دیا اور ہر موسم کے حساب سے قدرت نے آپ کو وہی چیز دی ہے جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو بے موسمی سبزیاں بے موسمی فروٹ کھائیں گے تو پرابلم میں جائیں گے ہمیشہ آپ کا اسٹرامک ڈس آرڈر ہوگا نیچر جانتی ہے کہ اس موسم میں آپ کو کیا چاہیے آپ کوئی بھی چیز سبزیاں کھائیں جی بالکل کوئی بھی آپ فروٹ لے لیں کوئی بھی آپ سبزی لے لیں اس میں آپ کو الکلائن کی مقدار زیادہ ملے گی ٹھیک ہے لیکوڈ اس میں زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ آپ جو فروٹ لے لیں فروٹ لیں آپ کوئی سبزی لے لیں اس میں آپ کو پانی ملے گا پانی کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہے لیکن جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ہم اس کے پانی کو خوشک کر دیتے ہیں اسی لیے انسان جیسے جیسے اپنی ریسپیز ایڈ کرتا جا رہا ہے کھانے کے اندر انسان بیمار سے بیمار تر ہوتا جا رہا ہے خوراک کا نقصان نہیں ہوتا ہماری ریسپیز سے خوراک خراب ہو جاتی ہے ہماری ریسپیز اس میں شامل ہوتی ہیں تو ہم بڑاپے کی طرف چلے جاتے ہیں یوگ اس کو یوں کہتا ہے کہ آپ جو کھانے کو پکاتے ہیں ٹیمپریچر کو چینج کرتے ہیں جیسے آج کل فروزن کا بہت ٹرینڈ ہے فروزن چیزیں لی جاتی ہے ان کو ٹھنڈک سے ایک دم گرمی کی طرف لائے جاتا ہے پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے فریچ کے اندر پھر آون میں گرم کر دیا جاتا ہے یوگ اس کو خوراک کو کہتا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کھا لیں اس سے آپ کا بڑاپا جلدی آئے گا آپ جلدی بوڑے ہو جائیں گے جتنے بھی آج کل فروزن آئٹم سے جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیمپورا زینگیت سے یہ تمام چیزیں مطلب صحیح نہیں ہیں آپ کا بڑاپا جلدی آ جائے گا آپ آپ اس کو تماسک کہتا ہے کہ یہ انسان کو بڑاپک کی طرف لگ جاتے ہیں اس سے آرگنز ڈسٹرب ہوتے ہیں آرگنز آپ کے جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتے آرگانک پرابلم آپ کو آنا شروع جاتے ہیں آرگنز آپ کے جو ہے وہ اندر سے ڈسٹرب ہونا شروع جاتے ہیں فروٹ لیں فروٹ لیں ٹھیک ہے کھانے کے بعد فروٹ مطلب اچھا اس کی کیا ریزن ہے کہ کھانے کے بعد مت لیں اور کھانے سے پہلے لیں یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے خود اس کا سوال کیا ہماری کچھ کھانے کے بعد لوگ فروٹ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ملتا ہماری کب لوگوں تھے کھانے سے پہلے فروٹ کھاتے ہیں کھانے کے بعد فروٹ جو ہے وہ بہت سے لوگ کھانے کے بعد ہی فروٹ لیتے ہیں ہمارے یہاں پر عاموں کا رواج ہے کوئی سویڈش کی فارم میں فروٹ لیے جاتے ہیں تو کھانے کے بعد ہی لیتے ہیں کھانے سے پہلے کوئی بھی نہیں لیتا بھوک مر جائے گی غلط العام ہے یہ چیز میں آپ کو اس میں آپ ڈیفائن کروں گا کہ اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی آپ نے کھانا کھانا ہے ایک اچھی ترتیب سے آپ کا ڈیجسٹر سسٹم ٹھیک رہے تو اس کا پہلا حصول ہوگا کہ جو زود ح چیزیں ان کو پہلے لیا جائے ٹھیک ہے جو چیزیں جلدی حضم ہوتی ہیں ان کو آخر میں لیں گے تو کبھی بھی آپ کا ڈیجسٹر سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ نے وہ چیزیں پہلے لینے جو حضم دیر سے ہوتی ہیں ان کا ٹائم زیادہ حضم ہونے کے لیے چاہیے اور جو چیزیں آپ کی جلدی حضم ہونے وہ آپ نے بعد میں لیا تو آپ کا بالکل سٹومک اپسٹ ہو جائے گا جیسے کہ پہلے کھانی چاہیے آپ کو کوئی بھی لیکوڈ پہلے لینا چاہیے آپ کو فروٹ پہلے لینے چاہیے آپ جیسے ہی کھانے کے بعد فروٹس لیں گے کوئی سیلڈز لیں گے اس سے آپ کو فوڈ پازننگ ہوگی اس سے آپ کا دیجسٹر سسم ڈسٹرپ ہوگا اس سے آپ کو جا ہے وہ آپ کے سسٹم میں خراب بھی آئے گی کہ آپ کا دیجسٹر سسٹم آپ کی بات تو ٹھیک ہے لگے پہلے میچھی چیز کھا لی تو پھر تو بھوکی ختم ہو گئی ہے ابت ہے نا میں ہیبچل ہے کتنی دیر پہلے ایک نیچر ہے ہماری سیلڈز تو کھائے جا سکتے ہیں با ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے آپ کو بہت سا سیلڈ دے دیا جاتا ہے گرین سیلڈ بلکوس ہے اور آپ کافی ذرا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا مین میل آتا ہے ہمارے ہاں بھی جیسے مطلب اگر جو ٹریڈیشنل کھانے میلز والے ہوتے ہیں کورسز کے اسے سیلڈز پہلے آتی ہیں ایسے یہ لیکن جو مین میل ہے وہ تھوڑی ذرا بعد آتا ہے اور پھر میٹھا آتا ہے تو ترتیب تو یہ ہوتی ہے سار میٹھا بھی آخر میں کھانا جو ہے وہ ظلم ہے اپن میٹھا کھانے کے درمیان میں کھانے کے درمیان میں کھائیں مطلب میں نے بس کھانے کے بعد کھانا زہر ہے آپ کو آپ کے ٹاکسنز جو بڑھ جائیں گے آپ کے جو برین ہے اس کو میٹھے کی ضرورت پہلے ہے آپ کے برین کو میٹھا چاہیے ٹوئنٹی پرسنٹ گلوکوس چاہیے اس سے آپ کا برین الارٹ ہوگا آپ فوڈ لیں گے وہ ڈیجیسٹیف سسٹم کی طرف آئے گا آپ کے بوڈی کی ذات اکیس میں تبگی لیکن خیر حرمید آپ کے بات پوچھ رہے تھے ہاں 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئیہ بڑا عجیب سا لوجک نہیں ہو جائے گا کہ میں نے مرچ کھا لیا اور سپائسی کچھ کھا لیا اور پھر سیدھا میٹھا اور اس کے بعد پھر میٹھا پھر کھٹا کیا بھائی کچھ عجیب سا ہو جائے گا خرمید کہہ رہے ہیں بڑا عجیب سا نہیں ہو جائے گا کہ پہلے کھانا کھایا پھر سپائسی سا کھانا کھایا پھر بیچ میں میٹھا کھایا پھر سپائسی کھانا دوبارہ کھایا یہ خٹا میتھا یہ کیا ہو جائے گا یہ میڈیکل آپ کو پریفر کر رہا ہے یہ مہ نہیں کہہ رہا ہے میڈیکل کہہ رہا کہ آپ کھانے کے بعد میٹھا کھائیں گے تو آپ کے لئے وہ زہر بن جائے گا کھانا یہ میڈیکل کی ریسرچ ہے آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں جو فوڈ کے حوالے سے ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہے گا کہ آپ نے میٹھا آخر میں نہیں کھانا اور یوگ یہ کہتا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے ڈپریشن بڑھتا ہے ڈپریشن بڑھتا ہے ڈپریشن بڑھتا ہے اچھا یہ جتنے بھی کاربونیٹر ڈرنکس ہیں جس طرح مطلب سوڈے والے جتنے بھی ڈرنکس ہیں ہم نے ان کو ڈرنکس بنا لیا یہ ایک میڈیسن تھی جس کی ایک مقدار تھی ایک ڈکن یا دو ڈکن ایک چمچ یا دو چمچ آپ اس کو استعمال کرتے تھے کھانے کے بعد جب آپ نے زیادہ خوشک کھانا کھا لیا جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے فرائیڈ چیزیں کھا لیں تو اس کے بعد آپ اس کو گلانے کے لیے کچھ ایسر لیتے تھے اچھا ٹھیک ہے اس کو گلانے کے لیے لیکن جب آپ نے اس کو مشروب کے طور پر لے لیا تو پھر یہ آپ کے لیے جو ہے وہ وہ والے جان بان گیا یہ ویٹیمن ڈی کلر ہے ویٹیمن ڈی آپ کی باڈی میں سے کام ہو جاتا ہے جس کی ویسے لوگوں کو دردیں ہوتی ہیں جسم کے اندر جوائنٹس پین ہوتے ہیں مسکولر پین ہوتی ہیں پوری باڈی دکھتی رہتی ہے انرزی لیول نیچے آ جاتا ہے ویٹیمن ڈی آپ کا کنکریٹ ہے جیسے آپ کنکریٹ کسی بھی چیز کو کرتے ہیں تو وہ بیلڈنگ کا جو مین پلر ہوتے ہیں وہ کنکریٹ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آج کل تو یہ ہو گیا نا اشتہار بھی چلتے ہیں اس طرح کے بہت تیز مسالے والا بابی کیوں کھایا اس کے بعد اوپر سے کاربونیٹر ڈرنکس پی لی وہ ایسے لگتا ہے حضم ہو گیا مطلب کہا یہ جا رہا ہے جو پروموٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کا فوراں کھانا حضم ہو رہا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مزید اضافیت پر اضافہ ہو رہا ہے مزید میدے کے اوپر بوچ پڑھ رہا ہے مزید آپ کا جو وائٹیمنٹ ڈی ہے وہ ڈیفیشنسی ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے اس میں اور آپ کے جو میدے کے اندر جا رہے ہیں مکتب قسم کے جو شامل ہوتے ہیں عزا وغیرہ وہ بھی نقصان دے والے بن رہے ہیں میں سر ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں میں مقدار کو کم کر رہا ہوں میں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ ڈائجسٹیف سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں یہ کاربنیٹر ڈرنگس یہ ڈائجسٹ کرتے ہیں چیزوں کو لیکن یہ ان کی تھوڑی کونٹیٹی کرتے ہیں مقدار کم کر لیں مقدار کم کر لیں یہ میڈیسن کے طور پر لیں اس کو مشروب کے طور پر مت لیں نہیں وہ تو جو ہوتا ہے کتنا آپ کھا رہے ہیں ایک سے پو ایک لکمہ وہ ایک سے پو ایک لکمہ تو سر اسی لئے تو پھر ہم جو کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی چوڑ سے ہماری ہیڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے تھوڑی سی چوڑ سے ہم دکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جب بھی روما جاتی ہی کھانے پہ پورا ڈیڈ لیڈر بھی جاتی ہے ویٹیمن ڈی نہیں ہے انسان کے جسم میں ویٹیمن ڈی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جس کا بھی ویٹیمن ڈی چیک کروایا ہے نا یہ میریموم فورٹی ہونا چاہیے اگر آپ اس کو کلاتے ہیں تو میریموم فورٹی ہونا چاہیے لوگوں کا کتنے نکلتے ہیں پانچ چھے ویٹیمن ڈی کی تو ویسی بہت ڈیفیشنسی اگر ہم پاکستانی لوگوں میں دیکھیں کیونکہ سن کے ساتھ ایک سبوئیر بہت کم ہے پھر آپ کی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے وہ یوگا کے حوالے سے یہ جس میں آپ یوگا گھر کے دکھا رہے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرنا چاہیے جی بلکہ اچھا جی ویڈی ہے اور یہ ویڈیو آپ کی ہونی چاہیے کوشش کریں جو اوپر والی ایل بو ہے وہ سیدھی رہے آپ کے بازو کی اور اس سے آپ کے سائیڈ سٹرچ آئے گا یہ آپ کی آنتوں کو صاف کرنے کا پوز ہے اگر کسی کو کسی کی آنتیں صاف نہیں ہوتی ڈیجسٹ نہیں کر پتا خانہ تو وہ اس کو سائیڈ سٹرچ لازمی کرنے چاہیے سائیڈ سٹرچ جتنے سائیڈ سٹرچ کرے گا سائیڈ بینڈ کرے گا پھر دوسرا اس میں تھوڑے سے جب آپ ایکسپورٹ ہو جائیں تو پھر ایل بو نیچے ٹچ کرنا شروع کر دیں آپ کا اس میں بینڈ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا شروع میں صرف ہاتھ سے سہارا لیا تھا اب میں ایل بو سے سہارا لیتے ہوئے کر رہا ہوں ایل بو کا سہارا لے گے اوپر والے بازو کی ایل بو سیدھی رہنی چاہیے بہت آسانی سے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے گا شروع میں اسی لیے میں نے ہاف کیا تھا اس کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایل بو کو شوڑر لیول پہ لے ہیں اور ہلکا ہلکا ٹویسٹ کرنا شروع کریں یہ بھی صفائی کا پوز ہے انسان کے اندر جو ٹاکسنز رہ جاتے ہیں وہ گومنے کے پوز سے ٹاکسنز نکلتے ہیں جتنے گومنے کے پوزز ہیں یہ ٹاکسنز خارج کرنے کے پوزز ہیں اور اس کے بعد ایک انداز ہے بیٹھنے کا اس کو وجر آسن کا جاتا ہے ایڈیوں کے اوپر بیٹھنا پاؤں کے پنجے ملا کے ہم ایڈیاں باہر نکال دیتے ہیں اور پنجوں کو ملا کے بیٹھتے ہیں اس سے تو گھٹنوں کی خراب ہوتی ہے آپ کے گھٹنے ٹویسٹ ہو جاتے ہیں گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے دیکھیں گھٹنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں پہلے میں ٹوز پہ بیٹھتا ہوں ٹوز پہ بیٹھ کے میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا ہوں کمر سیدھی کرنا آسان ہو جاتی ہے پھر میں دونوں گھٹنوں کو ساتھ ملاتے ہوئے میں ان کو ہیل ٹچ کرنے کوشش کروں گا جس کی شروع میں ہو سکتی ہے بہت اچھا ہے اگر نہیں ہو رہی تو کوشش کرنے سے ہو جائے گی پھر ہمیں جو ہے وہ پیروں کے اوپر واک کرنی چاہیے پیروں کے بل بیٹھ کے یہ جو آپ کی آمتوں کو صاف کرنے کے سارے پوزیز ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کو سٹول پاس ہو جائے گا بڑی آسانی سے بہت آسانی سے جیسے ہی ڈائجسٹو سسٹم اگر آپ کا ڈسٹرپ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ کے ٹاکسنز نکل نہیں پ بارے ہوتے آپ کے صفائی کا نظام ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جو اگزارشن سسٹم ہے اگزاوسٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ پان مقتاصن ہے یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ بہت آسان بھی ہے لیٹے ہوئے کر سکتے ہیں یہ اس میں بڑاپا ہو جو مرضی جس جس میں چاہے اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو ہاتھوں سے پکڑنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو کوئی اپنے اوپر دپٹے سے باندھ لیں کمر سے نیچے دپٹا گزار گزارے اور اوپر سے آپ دپٹے کو بان دنے سٹرپ پاؤں کے ریلیکس لے رہیں اس پوز میں لیٹھنے سے آنٹر سافنا شروع ہو جائیں گی پھر اپر تھائی کا سٹریچ دینا ہوئے پاؤں کو سائد پہ رکھتے ہوئے دوسرے پاؤں سے گھٹنے کو اوپر سٹیچ دیں گے تو یہ اوپر تھائی آپ کی سٹیچ ہوگی تھوڑا پاؤں کو پیچھے لے کے جائیں اور دوسرے پاؤں کو اوپر گھٹنے پہ رکھتے ہوئے سٹریچ کریں اپر تھائی کے سٹریچ ہونے سے آپ کا بہتری قیس بہتر ہو جائے اچھا بالکل زبردست بہت زبردست ایکسسائزز آپ نے بتائی ہے تو یہ بتائیں کہ یہ جو پاؤں پر چلنا ہے اس کا خاص طور پر ایمپیکٹ کیا ہے جو ہم پاؤں کے بال بیٹھ کے چلتے ہیں اس کو یوگ نے آرٹ کٹ آسنی تیوریشن کیا میں خال میں ایک سکین اگر آپ اجارت دیں یہاں پر ہم اپنے ای پلس کے ناظرین کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور جو لوگ ہمیں ای پلس پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پبلک نیوز پر دیکھ سکتے ہیں جی نایم اب اپنی بات جاری رکھے گا